جس نے کام کرنا ہے اس نے ہر حالت میں کر لینا ہے اور اس نے رستے ڈھونڈ لینے ہیں اور جس نے کام نہیں کرنا ہے اس نے بہانے بھی ویسے ہی اتنی ڈیڈیکیشن سے ڈھونڈ لینے ہیں صرف فرق یہ ہے لائف میں فرق کیا ہے کہ آپ جتنی انرجی بہانے ڈھونڈنے میں لگاتے ہیں اتنی کام کرنے میں لگا دو تو زندگی نیگٹیسیف پوزٹیو ہوئے زندگی ہوتی ہی پوزٹیو ہے ہم نیگٹیو نظریہ سے دیکھتے رہتے ہیں اور دوسری بات ہم سیچویشن میں جیتے ہیں سیچویشن میں جیتے ہیں سیچویشن ہمیشہ ہمیشہ ٹیمپریری ہوتی ہے لیکن ہمیں پی چالیے کیا پرماننسی تین باتیں ہیں جن کو سٹیشن مل چکا ہے پوائنٹ پرنٹ آٹر مل چکا ہے جن کو لمبی سانس آ چکی ہے پی ہے پرماننسی اور یہ ہے سیلری اور آر ہے رسپونسیبیلٹی کسی کو خوشی ہے کہ پرماننٹ جوب میں آگے پرائیویٹ ایکسپلائٹیشن سے گورنمنٹ جوب میں آگے پرماننسی میں آگے دوسرے کئیوں کو ہے کہ کئی مہینوں سے سیلری نہیں ملتی جہاں مانگ مانگ کے سیلری لینے پڑتی ہے جہاں انڈر پیڈ ہیں جہاں جتنی وہ ڈیزرگ کرتے ہیں انکریمنٹ نہیں ملتی تو یہ دکھ سے شٹکارہ ضروری ہے سبی کے لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی ہی اس کی خوشی ہوگی کہ بنا مانگ کے سیلری ملے گی سچ میں یہ خوشی کی بات ہے لیکن میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آر کیونکہ اگر آپ کو پی بھی مل چکا ہے ایس بھی مل چکا ہے لیکن ہمارا دکھ کیا ہے جب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بیک ورڈ نیس کیوں ہیں کیونکہ جب ریسپانسیبیلٹی آتی ہے تو ہم دکھ دکھی فیل ہوتے ہیں جب میرے خیال میں ایک سجیشن ہے ویسے میں اتنا بڑا مو نہیں ہے کہ میں بڑی بات کروں آپ بڑے ہو آپ اونچے ہو آپ گزٹڈ آفیسر ہو تو جب ریسپانسیبیلٹی آئے تو اس کو یاد کر لینا کہ کچھ دن اس کے لیے ہوں ایسے گزارے ہیں ان کو بھی یاد کر لینا جن کے مائنس ہوئے ہیں ان کو یاد کر لینا تو پین جو ہے نا اچھی ہوتی ہے پین گربانی میں آتا ہے دکھ دارو سکھ روگ پیہ دکھ دارو کم بنتا ہے جب اگر اس دکھ سے آپ کوئی ڈریکشن لے لیتے ہو تو دکھوں کو سنبھال کے رکھنا ہے کہ نیکسٹ فیوچر ہم اچھا گزارے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اچھے ٹیچر بولو کیسے ٹیچر بولو ایک میں نے جب آپ کے فارم فیل ہونے تھے تو ایک میں نے جو لکھا تھا یہ فیل کیا تھا ریپلیکٹیو ٹیچنگ تو آپ کی ٹیچنگ جو ریپلیکٹیو ہونے چاہیے آپ ٹیچر ریپلیکٹیو ہونے چاہیے وہ کیا ہوتا ہے گوگل پر پڑا ہے آپ مجھے کہو گے میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہم ایجوکیشن میں ٹیچ کرتے ہیں میں میرے خیال میں بیس سال سے ٹیچ کر رہا ہوں پیاجے وائگوستی برونر ڈی وی دیکھو کوئی بھی انڈیان نہیں ہے سبھی فارنر ہیں انہوں نے فنڈامنٹل تھیوریز دی ہے ٹیچنگ لرننگ کے لیے تو آپ کا پروفیشن ٹیچنگ لرننگ میں ہی کھڑا ہے تو آپ جو پیٹ ایڈ سیٹ ایڈ یو جی سی نیٹ کی تیاری کرتے ہیں وہ سب ہی ہے کہ پاس ہو جائے پاس ہو جائے ان کا اکتر رائٹ آنسر مل جائے پر میری کوشش ہوتی نہیں ہے دس بھی تیس پرسنٹ ہوتی ہے پاس بھی ہونا جروری ہے لیکن میرا فوکس ہوتا ہے کہ ہم اسے ان کو اپلائی کر کے فن لینڈ بنا دے فن لینڈ آپ کو پتا ہوگا کہ ورلڈ کا نمبر ون ایجوکیشن سسٹم جو ہے فن لینڈ کی کنٹری کا امریکا کو اس نے کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ کنسٹکٹ ویسٹ ہے یہ بھی آپ کو کہو گے تو میں تھوڑا تھوڑا سمجھا دوں گا آپ اپنے سٹوڈنٹس کو بھی یہی تیچ کرنا کہ ان کو اپلائی کرنا ہے آپ خود بھی ان کو اپلائی کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ انڈیا کو فن لینڈ بنا دو گے میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو اپلائی کر دو گے پر ان کا ہر ایک پرسنٹ تو کر سکتے ہو دو پرسنٹ تیر پرسنٹ دس پرسنٹ کچھ تو اپلائی کر سکتے ہو اگر انہوں نے ایک پروگریسیو ٹیچنگ لرننگ پروسیس بتائی ہے جس میں لرنر بھی خوش ہو ہوتا ہے لرنر کو گین بھی ہوتا ہے اور ٹیچر کو بورنگ میس جو کلاس میں جا کے بور کرتے ہیں ہم لوگ وہ نہیں ہوتا ٹھیک اس کو کوشش کرنا کہ ٹیچنگ کو ون وے پروسیس مک بنا کے رکھ لینا اس کو ٹو وے پروسیس بنانا اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ڈسکشن کوسٹن بچوں کا لوجک بچوں کی تھنکنگ ڈیویلپ ضرور کرنا میں مطلب ایسا ایسا کچھ دیکھ رہا ہوں کہ آپ آر کو ایسے نبھاؤ کہ ان کو اپلائی کر کے کچھ ہمارے انڈیا کو بھی ایسا ہمارے پنجاب کو بھی ایسا ہماری ہائر ایڈوکیشن کو بھی ایسا بنا دو اگر آپ ایسا بناتے ہو تو ریالی آپ دیزرب کرتے تھے اور آپ کو نیچولی ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ میں دیتا ہے اور آپ کی ڈیوٹی کا آپ کی رسپانسیبیلٹی آپ کا محنت کا آپ کو ملے گا جنہوں نے محنت کی ہے تو وہ آگے بھی محنت کرتے رہیں اس پین کو یاد رکھ کے بھولنا نہیں ہے جو ایک کسی ایک فیکٹ پہ پرمننسی پہ جہاں سیلری پہ فوکس نہیں کر جانا آپ کو ساتھ 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 اپنے لے کے رکھنا ہے یہ ایک بات تک کہنا چاہتا تھا میرے خیال میں کوئی اگر یہ تو ویڈیو دیکھے گا بھی نہیں کیونکہ جن کو مل گیا کوئی کوئی چلو دیکھ لے گا اگر ایک بھی دیکھتا ہے تو یہ اس لیے شیئر کرنا میرے ریویور بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سبسکرپشن بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو شیئر کرنا کہ شاید کوئی اپنے تیچنگ ویرنگ پروسس کو ون وی سے ٹو وی بنائے اور تھنکنگ اورینٹڈ بنائے اور جو پروگرسیو ایڈوکیشن ہے اس کی طرف ہم اپنے پنجاب کو اپنے ایڈیا کو لے کے جائیں تھینکیو